بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو نیچر ڈسکوری چینل نیچر ڈسکوری چینل میں خوش آمدید آج ہم ایک پراپر گوٹ فارم پر موجود ہیں اور اس گوٹ فارم کی زبردست منجمنٹ کی گئی ہے اس سے پہلے اس طرح کا گوٹ فارم میں نے اپنے علاقے میں نہیں دیکھا اس گوٹ فارم کی پراپر سیپریشن کی گئی ہے اور ماشاءاللہ اس گوٹ فارم میں خوبصورت گوٹس ہیں اس گوٹ فارم میں تقریباً اسی فیصد بکریاں اور بیس فیصد بکرے ہیں اور دس فیصد چھوٹے لیلے ہیں ویورز اس گوٹ فارم پر تقریباً چالیس کے قریب بکریاں اور بکرے موجود ہیں اور ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اوپن گوٹ فارم ہے اس کی چھت نہیں ہے شفید اور کالی بکریاں ان کا ایک حسین انتزاج ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ویورز اس گوٹ فارم پر گجران والی اور راجن پوری نسل کی بکریاں موجود ہیں ویورز اس گوٹ فارم پر ایک خوبصورت پریڈر بھی رکھا گیا ہے اس لمبی قد کے پریڈر کو آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ اچھی نسل کی بکریاں حاصل کی جا سکیں اور ویورز آپ یہ بات جان لیں کہ بریڈر ایک گوٹ فارم پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے بریڈر جتنا ہی اچھی نسل کا ہوگا اتنا ہی بہتر طریقے سے آپ اچھی بکریاں حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک بکری کا بچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک مرگی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے ساتھ ہی ایک بھیڑ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے ایک دہاتی گوٹ فارم پر یہ سب چیزیں آپ کو اکٹھے ضرور ملیں گی بکریاں بھیڑ مرگیاں دہاتی لوگ ان تمام چیزوں کو پالتے ہیں تاکہ منافع میں اچھی رقم حاصل کر سکیں یورز آپ گوٹ فارم کے گرد کی دیوار کے ساتھ درختوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں درختوں کی چھاؤں ایک اچھے گوٹ فارم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے درمیوں میں یہ چھاؤں گوٹ بکریوں کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے یورز اگر کوئی بندہ گوٹ فارمنگ کرے تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی بکریاں پالے یعنی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کسوں کی بکریاں پالے تاکہ اسے منافع ہو سکے تیٹی نسل کی بکریاں ہوں دیسی بکریاں ہوں یا دوگلی نسل کی بکریاں میں سے کون سی نسل والے تو آپ کو مشورہ ہے کہ دوگلی نسل کی بکریاں ہمارے علاج میں زیادہ بیسٹ ہیں دیسی نسل کی بکریاں سردی اور گرمی دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہیں بہاول پوری نسل اور فیصلہ بادی نسل کی بکریاں بھی گوٹ فارمنگ کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں یہ ویورس یہ پلیٹر ہے جو پکریاں کے لیے رکھا گیا ہے یہ ایک خوبصورت پلیٹر ہے ویورس یہ جو فارم بنایا گیا ہے یہ جگہ تقریباً سوز ارب ایک سو پچاس فوٹ ہے یہ فارم شیڈ اوپن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فارم شیڈ کے ساتھ یہ کمرہ بھی اٹیچ ہے گرمی سردی یا بارش میں بکریوں کو کمرے میں منتقل کر دیا جاتا ہے یہ پیچھے بیک گراؤن میں آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے والا گیٹ ہے لوہے کا گیٹ بنایا گیا ہے بہت ملکوت گیٹ ہے تقریباً پانچ پانچ فوٹ کی دیوار کی گئی ہے یہ جو بکرا چھنانگ لگاتے ہو آپ دیکھ رہے تھے یہ وہ پریڈر ہے جو بکریوں کے لیے اہرہ کھا گیا ہے یویرز آپ اگر گوٹ فارمنگ کرنا چاہیں تو آپ کو مشورہ ہے کہ شیڈ کو ضرور کور کریں بانس اور سرکنڈوں کے چھت بنا لیں یہ کام لاقت پیار مناسبی یویرز آپ دیکھ رہے ہیں بکریوں کو پانی پلایا جا رہا ہے یہ ایک بکری کا بچہ ہے جو پانی پی رہا ہے گرنیوں کے موسم میں یویرز بکریوں کو دو مرتبہ پانی پلائیں ایک صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت یہ نموچڑ بکری ہے ویوئس جسے آپ پانی پیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ بکری دودھ کے لحاظ سے بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت دودھ دیتی ہے اور اس بکری کے سال میں کم از کم دو مرتبہ یہ بکری بچے دیتی ہے اور دو سے لے کر دین تک بچے دیتی ہے ویوئس آپ تمام جانوروں کو بکریوں کو پانی پیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھوڑا سا بکری کا بچہ ہے جو چند دنوں کا ہے دیوار کے ساتھ بیٹھ رہو ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ویوئس صبح سے لے کر رات گئے تک آپ کو ان بکریوں کی خوراک کے بارے میں بتاتے چاہیں ویوئس صبح سات بجے سے لے کر دس بجے کے درمیان ایک بار بکریوں کو ضرور ہر آچانہ ڈالیں ویوئس نر بکروں کو خوشک تارہ چارہ ڈالیں جس میں بندہ اور پوسا شامل ہو ویوئس اب ہم آپ کو اندر کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں ایک بکری نے ایک دن پہلے ہی بچے دیئے ہیں یہ ویوئس آپ بکری اور اس کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں بکری ہمیں دیکھ کر ذرا پریشان ہو رہی ہے یہ دو بچے ہیں ویوئس اور یہ بکری عام طور پر دو سے تین بچے دیتی ہے یہ دونوں بچے یہ دونوں بکریوں ہیں جو اس نے ایک رات پہلے ہی دیئے ہیں اور یہ اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان ہے کہ یہاں پر ہم موجود ہیں اور یہ بار بار باہر جاتی ہے اور واپس اندر آ جاتی ہے ویوئس آپ اس کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت بچے ہیں ویوئس آپ بکری کے تھنوں کو دیکھیں یہ بکریاں دودھ کے لیاز سے بہت مفید ہوتی ہیں بہت زیادہ اچھا خاصا دودھ دیتی ہیں جو ان کے بچوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے اور مالک کے لیے بھی مفید ہوتا ہے ویوئس ہم آپ کو ایک خوراک کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کیا خوراک دینی چاہیے کہ صبح سات بجے سے لے کر دس بجے کے ترمیان ایک مرتبہ بکریوں کو ہرہ چارہ سروں دالیں گیارہ بجے کے قریب ایک مرتبہ پانی پلیں شام کو اصف کے بعد ایک مرتبہ پھر خاص دالیں اور پانی پلیں اور گرمیوں میں ویوئس بکریوں کو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن ضرور نیلائیں اور شام کو بکریوں کو کھلے کھلوں میں بھی ضرور چھوڑیں گرمیوں کی ویکسینیشن بہت ضروری ہے خاص طور پر ان چھوٹے بچوں کی ویکسینیشن بھی بہت ضروری ہے جیسے یہ چھوٹے بچے پیدا ہوں موسم کے اتباع سے ان کی ویکسینیشن ضرور کریں تاکہ یہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں موسم کے لحاظ سے میڈیکیشن ویکسینیشن گوٹ فارمنگ میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے ویوئرز امید ہے آپ کو گوٹ فارمنگ کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نیچر ڈسکوری کو سب لائک ضرور کریں تاکہ آپ ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں شکریہ شکریہ